نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش لیگل ہلپ لائن میں ہوں آپ کے ساتھ رویند سنگھ اپنے اس لوگ پرک آرکٹر میں ہم روز مرہ کے زندگی کی سمسیاؤں سے جڑے قانونی مسئلوں پر آپ کے اشنکاؤں کا سمدھان کرتے ہیں آج ہم ایم ایس ایمی کے ویوادوں کو مددستہ سے کیسے حل کیا جاتا ہے یہ جانیں گے مددستہ ویوادوں کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے جہاں دو یا دو سے ادھک پکش ایک تٹاستہ پکش کی ساہتہ سے سمجھوتے پر پہنچتے ہیں مددستہ کوئی نیا ادھیش نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایک ویقتی ہوتا ہے جو دونوں پکشوں کے لیے سوئی کار سمدھان کھوجنے میں سمبندت پکشوں کی ساہتہ کرتا ہے اگر روزگار کی بات کریں تو ایم ایس ایمی نے بھارت میں گیارہ کرون سے ادھک لوگوں کو روزگار دیا ہے اور ایم ایس ایمی کا لکش آنے والے ورشوں میں سنکھیا کو بڑھا کر پندرہ کرون کرنا ہے سرکار نے دوہزار چھے میں ایم ایس ایمی ادھنیم پیش کیا ادھنیم کا مکہ ادھش ایم ایس ایمی کو ڈیفالٹ خریداروں سے بچانا ہے جو ان ادھیموں کی بھکتان کو روکتے ہیں بھکتان میں دیری کے سمبند میں کوئی ویواد سمبندت راج سرکار دورہ گٹھت سویدہ پرشت کے سمکش پرستود کیا جاتا ہے فیسلیٹیشن کاؤنسل یا تو سویم ویواد کا فیصلہ کرتی ہے یا یہ مدہستہ اور سلح ادھنیم انیس سو چھاندے کے تتوہ دھان میں سلح کرانے کے لیے ویواد کو سندربت کرتی ہے یہ تو تھی بنیادی جانکاریاں زیادہ جانکاری دیں گی ہمارے آج کی قانونی ویششک اور ادھوکتہ گنجن کمار جی بہت بہت سواگت کرتے ہیں گنجن جی آپ کا تو اپنے درشکوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کو اگر کوئی رائے چاہیے اس سمبند میں تو آپ فون کر کے گنجن جی سے رائے لے سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے 0120 6127937 0120 6127938 تو آپ ان نمبروں پر سمپرک کر سکتے ہیں اور رائے لے سکتے ہیں چھوٹے ادھوک کے سمسجاؤں کا قانونی سمدھان آج کا ہمارا یہ وشہ ہے اور اس پر اگر آپ کو کوئی بھی قانونی رائے چاہیے تو آپ رائے لے سکتے ہیں تو چلیے اب سوکشم لگو ایوم مدھم ادھوک یعنی ایم ایس ایم ای کے لے کر جو بھی قانونی جانکاریاں ہیں ان کے سوالوں کے سلسلے کو ہم بڑھاتے ہیں اور جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس کے انترگت قانونی پرابدان ہے گنجن جی ہم آگے بڑھنا چاہیں گے اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ سوکشم لگو ایوم مدھم ادھم یا ایم ایس ایم ای کے مکی طور پر کیا سمسیاں ہوتی ہیں جس سے کی ویوات پیدا ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ جو سوکشم لگو اور مدھم جس کو ہم ایم ایس ایم ای کہتے ہیں مائکرو سمال ای میڈیم انٹرپیٹس اس کی جو ہے نا دو مکھے سمسیاں ایک سمسیاں ہے فنڈی کی کمی اور دوسری سمسیاں ہے جو پیسہ ان کا بنتا ہے جو انوائسل بھی اریز کرتے ہیں سمی 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 سم اس کی پیمنٹ میں دے لی یہ دو مکھے سمسیاں ہیں تو پیلی سمسیاں یہ ہے کہ جب ان کو آوشکتا ہوتی ہے پیسوں کی تو ان کو بینکس یا ایم کھوی جو بھی فنانشل انسٹیوشنس ہیں یہ ان کو کریٹ فیسلیٹیز نہیں دیتے ہیں جب یہ سمسیاں ہوتی ہے جس کی ویہا سے کیا ہوتا ہے جب یہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں جب یہ بزنیس ایک چوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پہی باری ان کو فنڈ کی کمی سے دیلے ہو جاتا ہے اور وہ ان کو تکلیس دیتا ہے کیونکہ پھر دیلے کی پینالٹی لگ جاتی ہے یا ان کے کانٹریکٹ پر ڈیمیجز لگ جاتے ہیں تو پہلی سمسیاں جو سب سے جالا یہ فیس کرتے ہیں وہ ہے ان کو فنڈ کی کمی کیونکہ فنڈ سہی باری ان کے ہاتھ پر ٹائٹ ہو جاتے ہیں دوسری سمسیاں جو فنڈ کی کمی کی ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑا ہے پیسے کی پیمنٹ میں دیری اب ایک پیمنٹ کا ٹرم لکھا ہوتا ہے کانٹریکٹ سے اندر ہٹتا ہے کبھی تین دن کبھی نبی دن کا ایک پیمنٹ ٹرم ہوتا ہے تو وہ جو ادھمی ہوتا ہے وہ چھوٹا ادھمی ہوتا ہے وہ اپنی سارے بزنس کو اس پیمنٹ ٹرم کی روٹیشن کے حساب سے تیار کرتا ہے اگر وہ پیمنٹ میں ڈیلے ہو جائے تو اس کی جو پوری فنڈ کی جو تیاری ہے جو اس میں ارنج کر رکھا ہے آگے کے بزنس کی تیاری کر رکھی ہے یا کچھ نئے سامان کھریدنے ہیں کچھ نیا بزنس کرنا وہ ساری جو تیاری اس کی ہے وہ دری کے دری رہ جاتی تو یہ دو چیزیں آپ اس میں جوڑی بھی ہیں اور یہ دو اس کی مکھیں سمجھ جائیں باقی سمجھ جائیں تو ہر بزنس کے ساتھ ہیں پھر یہ دو مکھیں سمجھ جائیں ایسے جو ان سیکٹر کے ساتھ زیادہ سمجھ جائیں بلکل معاملوں کو لے کر کافی وقت بھی لگتا ہے ہم تھوڑا آپ سے یہ سمجھ میں چاہیں گے کہ بھارت میں عدالتوں کے سمجھ ایک ایم ایسے ایمی کے معاملے کو پورا ہونے میں کتنا سمجھ لگتا ہے اس پر بھی ذرا پرکاش ڈالیں دیکھیں ایم ایسے ایمی کا یہ سمجھ کیا ہے اب اس کے دو الگ الگ آیام ہو جائیں گے کیونکہ دیکھیں سمجھ لگتا ہے بھارت میں ہر طرح کے نیاریل ایک معاملے اب ایم ایسے ایمی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے کو کمرشل کوٹ ایکٹ سے انترگت آتا ہے کمرشل کوٹ ایکٹ سے انترگت یہ ہے کہ اگر سیم لاکھ یا اس پر اوپر کی ریکاوری ہے سب تو آپ کمرشل کوٹ ایکٹ میں جاتے ہیں انیتہ آپ کو نورمل ریکاوری سوٹ پر جانا پڑتا ہے اب جاتا ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں نورمل ریکاوری سوٹ کے ستھی میں وقت کاتے لگ جاتا ہے پہلے پلینٹ فائل ہوگا پھر نوٹس جائے گا نوٹس کی سرویس ہوگی پھر وہ بہتی آئے گا ویس جا لے گا وہ عمومن پھر گاوائیاں ہوں گی ان سارے چیزوں میں وقت بہت لگ جاتا ہے اور ٹائم لیمٹ ویسے تو سی پی سی نے پرسپرائج کر رکھا ہے بات اس میں عمومن جو وفیل ہوتے ہیں وہ ٹائم طرح کھیچ لیتے ہیں تو دو سال تین سال چار سال کہیں نہیں گئے اس سارے کیسے کو نبٹنے ہیں دوسری طرف اگر میں بات کروں کمرشل کوٹ ایکٹ کی جو کی جیسا کہ میں نے کہا یہ ایم ایس ایم ای کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ سارے کمرشل میٹر ہو جاتے ہیں مطلب کی جس میں کسی طرح کا لین دین ہے یہ کوئی تاریوارک یا کسی دوسرے طریقے کا معاملہ نہیں ہے یہ ایک کمرشل میٹر ہے جہاں پہ بزنس ہو رہا ہے تو تین لاکھ سے اوپر کی ریکاوری کمرشل کوٹ ایکٹ کے اندر چلا جاتا ہے اب اس کمرشل کوٹ ایکٹ کے اندر کے دو چیزیں ہیں دو سٹیج ہیں دو سطر آ جاتے ہیں پہلا اثر ہے سیکشن ٹویل اے کا جس میں آپ کو اس مینڈیٹری میڈیشن کرنا پڑتا ہے اگر یہ میڈیشن میں دونوں پر سہمت ہو گئے کچھ انٹریسٹ کو چھوڑ کے یا کسی طرح کی بات کو لے کر کے اب تو چیز وہی ختم ہو جاتا ہے انیسا پھر معاملہ جاتا ہے کورٹ کے اندر اب اس کمرشل کوٹ ایکٹ کے آنے کے بعد ایک چیز اور بدلہ ہوا گیا اس کے اندر ٹائم لیمٹ بڑی سٹھ ہیں اور ہر چیز کی ٹائم لیمٹ فکس ہے اور وہ لیمٹ جو ہے وہ ڈیفنڈنٹ پہ بھی لگتی ہے اور وہ ٹائم لیمٹ کی رسپانسیبیلٹی ٹلینٹک پہ بھی ہے اور جو بھی ایک چی دلے کرتا ہے اس سے کافی ہی بھی کس لگایا جاتا ہے تو کمرشل کوٹ آنے کے بعد سے اور کمرشل کوٹ کے لیے سپیشل کمرشل کوٹ بنائے جاتے ہیں جو سنیر جوڈیشل آفیتر کوتے ہیں تو کمرشل کوٹ آنے کے بعد سے جو ہمارا ٹوٹل پروسس ہے یہ سارا ویواز کے نفتارے کا جو سوٹ کے ریکاوری کا وہ تھوڑا فارس ہو گیا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سال ڈیر سال کے اندر عموماً معاملہ ججمنٹ کے سوٹی پہ آ جاتا ہے تو تھوڑا فرق تو آیا ہے لیکن ہاں ابھی بھی ایک ایوریج ٹائم دلی سے باہر اگر آپ چلے جائیں تو ڈھائی تین سال تو کہیں نہیں اہمہ سمی عام طور پر اپنے جو انوائسز یا چالان ہے وہ کیسے وصولتے ہیں گنڈن جی دیکھیں دو طریقہ ہے اپنے چالانوں کے وصولی کا ایک تو طریقہ ہے کہ بلکہ وہ الگ الگ سٹیجز میں بھی جاتا ہے پہلا کام تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی نوٹسز بھیجتے ہیں ریمائنڈرز بھیجتے ہیں نوٹسز بھیجتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ویواز میں گئے بینا اور کسی بھی طرح کے کورٹ کے پچڑے میں پرے بنا وہ نوٹسز وغیرہ دے چل کے اپنے پیسے کو ریکاور کر لیں کئی باری ایسا ہوتا ہے یہ ہمارے اپنے ایکسریئنس میں کی دیکھتا ہے کہ آپ نوٹسز دے چلے ہیں اور کئی باری وہ معاملہ دوسری پارٹی جو ان سے بات نہیں کر رہی ہوتی ان سے باتیں شروع کرتی ہے اور معاملہ صلح پر آجاتا ہے اور پاسے آجاتے ہیں ایسا ہوتا ہے دوسرا ہے طریقہ ان کے پاس یا تو وہ کورٹ چلے جائیں اور کانون کے تحت اپنا�� کے حال کر دیں ایک اور امر بھی دو وزاروب چھے کے بار دو وزار 210 میں ایک 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 Ai ایسا مینی انٹرپرائزز جیولپمنٹ акٹ تو ساؤن ک если کچھ فکر اپنے بھی شروع نہیں کیا تھا جس امن کسی ایک الگ ان کو ایک سہولیت جی گئی ایسا نی مینی دیویزن کو اور اس میں بھی ایسا مینی کی باتی ہے وہ فیکسا götر ook اور سمال جو انٹرپرائزیں ہیں ان کو ایک سہولیہ دی گے کہ وہ اس ایک کے انترکت فیسلیٹیشن سینٹر یا جو بننے ہیں سیٹ کے ان کو اپروچ کر کے اور اپنا جو پیسے ان کے سامنے پرسطور کر کے اور اس کو دیسیجن لے کر کے اب اس کی جو خاصیت ہیں وہ بڑے اچھی ہے عمومن جو آپ کوٹ میں جاتے ہیں تو بڑی لکھا بڑی ہوتی ہے مطلب آپ کو فیس بنانا پڑتا ہے پلینٹ بنانا پڑتا ہے دوائیوں کی بات ہوتی ہے ڈاکیمنٹ کی بات ہوتی ہے ساری باتیں ہوتی ہے اس ایم 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 بی سیسلیٹیشن کام جو کمیٹی ہے اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں سمالہان کے طرف تو اس میں آپ نے صرف اپنا انوائز اور پرچیز آرڈر ڈالنا ہوتا ہے یہ دو چیز آپ ڈال دے کہ یہ مجھے پرچیز آرڈر ملا اور یہ میں نے اپنا انوائز ریز کر دیا میں نے سفلائی سروس کر دی یا جو بھی پڑکٹس میں نے دینے تھے وہ دے دیئے جب یہ چیزیں اس سسٹم پر چلی جاتی ہیں تو وہ بیس وہی سے شروع ہو جاتا انہیں کچھ خاص لکھت پڑکٹنی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بیسے اس پر گیریشن کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے درشنگوں کو بتا دیں کہ جو آپ کا چھوٹے ادوگوں کی جو سمسیہ ہیں ان کا قانونی سمادھان کیا ہے اس وشے پر ہم چرچہ کر رہے ہیں گنجنج لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں چھوٹے ادوگوں کی سمسیہوں کا قانونی سمادھان وشے کو لے کر گنجنج لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے خاص میمان کے طور پر جو اس میں کیا کیا سمسیہیں آتی ہیں ان کو لے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہر سوال کا بہت بیواقی سے جواب دی رہے ہیں تاکہ ہمارے درشک بہت باریکی سے اور اچھی طرح سے اس کو سمجھ پائیں اور درشکوں سے بھی ہم یہی کہنا چاہیں یہ آپ کا اپنا منچ ہے اگر آپ کی کوئی سمسیہ ہے تو آپ نشیط طور پر اس وشے سے جڑی اپنی سمسیہ کو گنجن جی سے ساجہ کر سکتے ہیں گنجن جی چلی ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں چونکہ اس میں مدہستدہ بھی ہوتی ہے تو مدہستدہ کی جو پرکریا ہوتی ہے وہ کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھائیں دیکھیں مدہستدہ کی جو بیٹے ایک پرکریا ہے وہ ایک الگ پرکریا ہے جو کوٹ کے دورا چلتی ہے یا میڈیشن کے الگ سینٹر سے ان کے دورا چلتا ہے لیکن ایمی سمی ایڈی ایکٹ کے انترگر مدہستدہ کی ایک الگ پرکریا نہیں ہٹ کی گئی ہے جس کے انترگر آپ جیسا میں نے آپ کو اس کے پہلے بتایا جو ویکٹی ہے جسے پیسے لینے ہیں جو ایمی سمی کا جو ویکٹی ہے وہ اپنا پرچیز آرڈر اور اپنا انوائز وہ اس سائٹ کے اوپر ڈالتا ہے سائٹ پہ اپلوڈ ہوگی نہیں کی پرکریا یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ان کے پاپ ایک آئی ڈی ہوتا ہے ایمی سمی کا ایک آئی ڈی ہوتا ہے اس آئی ڈی کے تحت وہ اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں جہاں پہ ان کے آدھار اور ان کے فون نمبر سے ان کے اوٹی پیز آتے ہیں جسے وہ اس کو لنک کر دیتے ہیں ایک باری جب وہ ان کی سسٹم پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کی جانچ کی جائے گی ہے جانچ کرنے کے بعد جو کاؤنسل ہیں فسلیٹیشن کاؤنسل ہیں وہ دونوں پچھو کو بلاتا ہے اور بلا کے ان کی آپس میں صلاح کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ انوائز ہے اور یہ پیمنٹ ہے آپ اس کو کر دیں اور دونوں پچھو کو سمجھاتا ہے کہ آپ اس کو صلاح کر کے نپٹا دیں اگر یہ ویواز کا نپٹارہ وہاں ہو جاتا ہے تو وہ کیس وہی ختم ہو جاتا ہے تو ویسے تو ویواز کے نپٹارے کے جو میں نے بتایا کہ کورٹ کی ایک الگ پرکیا ہے اور میریشن سینٹر کی ایک الگ پرکیا ہے جو ایک الگی پورا چلتا ہے لیکن جو مکھے طریقہ وہ یہ ہے کہ دونوں پچھو کو بلا کے آمنے سامنے بٹھا کر کے اور یہ پریاک کرنا کہ دونوں پچھ بینہ کسی آگے جھگرے میں پڑے بینہ کسی قانونی ویواز میں پڑے معاملے کو سلجھا لیں اگر کچھ پیسوں کا اکاؤنٹ کی حیرت اس میں دونوں کے آپس میں تو اس کو سلجھا لیں کہیں کوئی انٹرسٹ سے بات کر لیں کہیں کوئی پرنسپل میں بات کر کے اور اس معاملے کو وہی ختم کر لیں یہ اس کے پریاست ہو اس کے ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا کوئی اس کے علاوہ بھی آنے بہتر تنتر جیسے ایم 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 ایپنا سکتے ہیں اور آن لائن ویواز جو سمادان ہوتا ہے وہ بھی کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو بھی تھوڑا بتائیں جو میں ہماری ایکسپیزنس کی حساب سے دیکھ رہا ہے جو بیسٹ جو ہے ایم 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 کیلئے اسپیشلی جب میں ایم 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 اور اسپیسلیٹیشن سینٹر کی بات کرتا ہوں تو اس سے اندر میڈیم انٹرپرائزز کور نہیں ہوتے پہلی بات میڈیم انٹرپرائزز تو اس سے بہت در جاتے ہیں دو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ ہے مایکرو اور سمال میکرو کا مطلب ہو گیا ایک ایسا ہم جس میں ایک کرو روپے تک کا انویسمنٹ ہے اور پانچ ٹر فکر تک کا انویل ترنوور ہے اور اسمال کا مطلب ہی ہوگیا ایک ایسا ہم جس میں دس کرو روپے تک کا انویل ترنوور ہے تو یہ جو فیسٹی ہے یہ دو ہی کٹیکری کے کامپنین کے لیے اور یہ بہت بڑا چھیتر ہوتا ہے یہ اس فیسٹی شنٹر پہ tungst کرسکتے ہیں اب مکے بات چیز istی کہ جہاں یہ جب ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے میڈیشن کی کہ میڈیشن کے دورہ اس کو سلجھا لیا جائے اگر میڈیشن فیل کر جاتا ہے تو اس ایک کے انترگر ایک پرویزن ہے وہ ہے عربیٹریشن کرنے کا اور عربیٹریشن چلتا ہے عربیٹریشن ایک نائنٹین نائنٹی سکس کے انترگر یہ اس ایک کے اندر پروائیڈ ہے سچن نائنٹین میں اور اس کے اندر جب ہوتا ہے تو وہ فیسلیٹیشن کاؤنسل کے پاس ادھکار ہے کہ یا تو وہ یہ عربیٹریشن سہم کر لیں یا وہ یہ عربیٹریشن کسی بھی عربیٹریشن سینٹر کو دے دے جیسے دلی میں ڈی آئی ای ای سی ہے اس طرح کی کئی عربیٹریشن سینٹرز ہیں ان کو دے دے یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں جب عربیٹریشن کی بات آتی ہے تو عربیٹریشن آج کی تاریخ میں ایک نشت سمیاب جی کے اندر ختم کرنا آوشک ہو جاتا ہے جس کے اندرگر آپ ہر طرح کے ایوریس دے ہیں اور اپنی باتیں کہتے ہیں یہ دو شک سنس میں اپلائی نہیں کرتے تو جو پروسیجرل لاؤ کی جو کمیاں ہیں جس کی وجہ سے معاملہ کئی باری ڈیلے ہو جاتا ہے جو چیزیں اس سے پر جاتی ہیں وہ ان کے اپلائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ سمبھاونا بن جاتی ہے ایک نشت سمیاب جی کے اندرگر اور بینا کسی زیادہ خرج کے بینا کسی زیادہ لاغت کے آپ کو ایک ڈیلیٹ ملے گا یہ بہت بری آوشک چیز ہے لاغت کیونکہ جب مسنی یا کوئی بھی ریکٹسی کسی کوٹ کو اپروچ کرتا ہے تو اسے کوٹسیز دینا پڑتا ہے جو کئی بات بہت زیادہ ہو جاتا ہے کافی ہی بھی اماؤنٹ ہو جاتا ہے جب آپ مسنی کاؤنسل کے تھرو آپ عبیترین کے طرف جاتے ہیں تو آپ کو مسنی کاؤنسل کو کوئی بھی پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے وہ اپنا ایک منم فیس لیتے ہیں کی کم ہو جاتا ہے یہ جب arbitration کے award کو ہم implement کرنے کی بات کرتے ہیں تب اس وقت اس کے اوپر آپ کو کوٹ فیز دینی کی حوشکتہ ہوتی جو as a time duty دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جو service provider ہے جس نے case file کیا جو claimant ہے اس کے award کو چیلنج کیا جاتا ہے جو اس نے پیتے دینے ہیں دیندار کے دورا پچھکتر پٹیشت جو award amount ہے وہ پہلے جمع کرنا پڑتا ہے یہ دکھنے میں تو بڑا اس طرح کا لگتا ہے کہ آپ کسی کے مولک ادھکار کا حرم کر رہے ہیں جہاں پر کہ میں اپنی اپیل کے ادھکار کو کھو رہا ہوں کینٹو اس کا پرپس یہ ہے کہ جہاں پہ MSME اور جہاں commercial matters کی بات ہو رہی ہے وہاں بہت سیدھا سا اندھاب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پرچیز آرڈر دیا آپ نے service دیا اور آپ نے نہیں کیا تو آپ کے انوائز کی پیمنٹ ہونی چاہیے سیدھے سیدھے transactions کی بات ہو رہی ہے تو ایسی اس طریقے میں اگر صرف بلے کرنے کی نیت سے کوئی وقتی اس award کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو ایسی اس طریقے میں اسے کم سے کم پچھتر پرتیشت amount اس award کا جمع کرنا پڑے گا جو اس service provider کو ریلیز ہو جاتا ہے تو اس میں جو وقتی چیلنج کرنے کی سوچتا بھی ہے اس کو بھی یہ بہت فائدے مند نہیں سوچتا ہے کہ میں اپنے پچھتر پرتیشت دے کے پھر میں چیلنج کروں گا تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا تو اس اس طریقے میں ویواز پر اپیل میں جائے اس کی سمبھاونا گھڑ جاتی ہے تو جو بیسٹ پاوٹیبل ایکشن جو 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 ریکوری کا پروسس ہے ایک میڈیم یہ سمال اور مایکرو انٹرپرائز کے پاس وہ ایمیس ایمی کے سو ہی ہے ایمیس ایمی کے جو سامادھان پورٹل ہے اس کے سو ہے اس کے بعد پھر آپ ریکوری سوٹس جا سکتے ہیں کمرشل پورٹس میں جا سکتے ہیں آپ ایمیس ایم سے ایک میڈییشن بھی کال کر سکتے ہیں جو پورٹس پر پورٹس پر آپ پوائنٹ کروا سکتے ہیں یہ سارے طریقے ہیں سلسانے کے لیکن ان کے لیے سب سے بہتر یہ ان کے لیے خاص طریقے سے بنائے گیا مجھے جی بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے اور امید کرتے ہیں ہمارے درشیوں کو بھی آج کے اس وشہ پر سارے سجھاؤں مل گیا ہوں گے اور سارے سوالوں کے جواب مل گیا ہوں گے تو فیلال اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگتار جاری رہے گا جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے درشیوں کو بھی آج کے لیے